اعوذ باللہ من الشنطان الرجیم اگر لڑکی کی رضا مندی ہوگی تو زنا کرنا جائز ہے ہم اس کی تفصیلات مکمل آپ کو آقا کریں گے ایک ہے واقعہ ہیں اسلام میں لڑکی کی رضا مندی سے زنا کرنا جائز ہے کیا شریعت متحرہ ہمیں اس بات کا حکم دیتی ہے اس سے پہلے چھوڑی سی گزارش کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نے کیا تو ہمارے اس چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل لائکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور نئی سے نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پاؤں سکے دوستان محترم اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کوشش کیا کریں کہ صدقہ جاریہ سمجھ کر دوست حباب کے ساتھ لازمان شیئر کیا کریں تاکہ جو ان مسائل سے جن کو علم نہیں ان کو بھی ان مسائل کا علم ہو جائے اور ان کو بھی پتا چلے کہ اسلام ہمیں کن کن چیزوں کی اجازت دیتا ہے اور کن کن چیزوں کی اجازت ہمیں اسلام نہیں دیتا بھائی نے سوال کیا ہمارے معاشرے میں اکثر یہ ہوتا ہے یقیناً اس میں کوئی دور آئے نہیں کیونکہ ہر بندہ زنا کی طرف راغب ہو رہا ہے اور زنا زد عام ہو رہا ہے کوئی شہر کوئی بستی ایسی نہیں جہاں پر زنا زد عام نہ ہو یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العزت کی ہم پر رحمتیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کسی عذاب میں مبتلا نہیں کیا اب کسی شہر چلے جائیں اب کسی مقام پر چلے جائیں کسی گھاؤں چلے جائیں کسی بسری چلے جائیں کسی علاقے میں چلے جائیں یہ لانت وہاں پر موجود ہے لیکن جب ہم سابقہ امتوں کے احوال پڑھتے ہیں ان کا مطالعہ کرتے ہیں ان کے مطالعہ ریسرچ کرتے ہیں تو پھر پتا چلتا ہے کہ وہ ہم سے کتنا پیچھے تھی وہ قومیں اور ہم ان سے کتنا آگے گزر چکے ہیں اور ہم نے ہر حد کراس کر دی ہے ہم نے ہر حد پار کر دی ہے لیکن پھر بھی اللہ رب العزت ہماری جو پیشانیاں ہیں ہمارے چہرے نہیں تبدیل فرماتا ہمارے گھروں کے دروازوں پہ ہمارا جرم نہیں لکھتا تحریر نہیں فرماتا لوگوں کے سامنے ہمیں اللہ رب العزت رسوا نہیں فرماتا ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں ہم خود رسوا ہونا چاہتے ہیں اسلام نے نہ تو اس چیز کی اجازت دی ہے اور نہ ہی اسلام ان چیزوں کی اجازت دے گا چاہے لڑکی کی رضا مندی ہو یا نہ ہو اس میں اسلام قطع طور پہ کبھی بھی ان چیزوں کی اجازت نہیں دے گا اور نہ ہی اسلام ان چیزوں کی اجازت دیتا ہے میں اپنی نوجوان نرسل کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں خدا کے لئے اس لانت اور اس بیماری سے بچ جائیے گا ملتین ہے ملتین ہے ملتین ہے